اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عارف کی میں بہن ہوں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں جو پرسوں حادثہ ہوا ہے ان کے ساتھ میں انہوں پیسوں کے لئے ہرائسمنٹ کر رہے تھے اس سے پہلے بھی میرے ہزبین کو معلوم ہوا تھا تو انہوں پیسے دیئے تھے ان کو بچوں کو مار دیتے یہ وہ بلکے بور رہے تھے دھمکیاں دی رہے تھے جان سے مار دیتوں کر دیتوں میں کمپلین کرنے بھی گئی تھی تو میرے ہزبین کو کئی کو کرتے کمپلین ڈیوٹی پہ بات آتی وغیرہ بل کر پیسوں سے سالف کر دیں گے بلکے پیسے دے دیئے کریں لیکن پھر بھی انہوں مانی ہی نہیں ہر تھوڑے تھوڑے دن کو پیسے 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 ایسی ٹوچر کرتے تھے میں نمبر بھی بلوک کر دا لی سب کر دا لی لیکن میری بات ہی نہیں سن رہے تھے انہوں آخری میں پھر ان کو میسیجز کر رہے تھے ہر تھوڑے تھوڑے دن کو پیسے ہونا پیسے ہونا اور انہوں کچھ بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں کماتے تھے صرف اب تک ایک جوب نہیں کرے انہوں ایک کچھ بھی نہیں کرے انہوں کاروبار کرتے بولے تھے میرے بھائیوں گن سے خلیرے بھائیوں گن سے وغیرہ میں پیسے وغیرہ لاکہ چالیس ہزار روپے دی تھی انہوں لیکن وہ لوگ کے بھی پیسے دuba دیے تھے اب میرے پاس اتنے چیزیں میرا سونا بھی رہن ہے ان کے پروف ہے یہاں پر میکن سلیپ ہے سب ہے میرے پاس انہوں نے اتنے پیسے ہر تھوڑے تھوڑے دن کو دو تو تین تین مہنے کے لیے میرے کو ٹوچر کرتے تھے نہ میں کبھی ان کے پاس سے ایک روپیہ لی نہیں کچھ نہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرے ہزبینڈ کے دو دو وائف ہے اب میں کیسا آرینجمنٹ کروں میرے چار بچے ہیں سب ہے انہوں نے اتنا ٹوچر کر رہے تھے کہ آخری میں میرے فون سے میں نمبر بلوگ کر دی تو میرے ہزبینڈ کے فون پر کر کے ان کو ٹوچر کر رہے تھے کہ تو پی ایس سے نکل میں تے کو مار دیتا ہوں تیرے بچوں کو مار دیتا ہوں سب کو مار دیتا ہوں ایسا بول رہے تھے آخری میں میرے دیور ان لوگ کو معلوم ہوا ان لوگ بول رہے تھے کر رہے ہیں ان لوگ کو کیا سمجھ میں بچوں کو معصوم معصوم بچوں کو مار دیئے تو کون اس کے ذمہ دار ہے میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے میرے ہزبنٹ کے علاوہ میرے ماں باپ کا بھی انتخال ہو گیا سب ہو گیا میرے بھائیوں کے ساتھ میں بھی انہوں بہت برا سلوک کرے تو ہے دونوں بھائیوں کو گھر سے نکال دیئے رات و رات پھر میں لوگ کی خاطر میں اپنی جوائنٹ فیملی کو چھوڑ کے میں لوگ کی خاطر میں الگ رینٹ سے گھر لے کے تھی مگر میرے ہزبنٹ میرا وہ بھی ساتھ دیئے ہر چیز کے لیے وہ کرے لیکن ان کو وہ بھی دیکھانے گیا انہوں میرے ساتھ جو بھی کرے بس ان کو معلوم ہے وہ میں کیا کری ان کے لیے ہر چیز کا میں ان کے ساتھ ہر چیز کا سیکریفائس کرتے ہوئی ہر چیز سے پیسے میں ادھر ادھر سے کر کے دیتے گئی لیکن ہس سے زیادہ ہو گیا یہ کہ انہوں اب میرے پاس نہیں ہو سکتا بلکہ انہوں میرے ہزبنٹ کو کرنا شروع کرے کوئی بھی کتنا بلکر پیسہ لیں گے اور آج ان کی جوب کے اوپر بات ہو گئی میری بچی ہسپیٹرلائز ہو گئی انہوں ڈر آ رہے ہیں دھمکا رہے ہیں گھر سے بچوں کا نکلنا مشکل ہو گیا تھا یہ چیز کے لیے میں لوگ ڈال کے سونا بھی میرے بچی اتنی پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں گھر سے نکلنا کب آتے آریف ماما کب ہم لوگ کو مار دیتے یہ ہی سونچ رہے ہیں لوگ کوئی مامو ایسا کر سکتا کوئی بھائی بہن کے لیے اتنا کچھ کر اتنا میں کری ان کے لیے بس ان کو یہ وہ نہیں ہے احساس نہیں ہے وہ چیز کا بتانے انہوں اتنا ڈپریشن میں آ کے ایسا کیوں کرنا چاہ رہے تھے اکیلے نہ کوئی رشتے دار سے ملنا نہ کوئی بھائی ہونا نہ کوئی بہن ہونا صرف پیسے یاد آتے تھے ان کو جب ہمارے سے یہ ہرائیسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر بار پیسہ 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 اب اتنا تنگ آگے کہ ان کو میسیجز کر کے دھمکی دے رہے کہ میں تمہاری بیوی کو مار دیتا ہوں بچوں کو مار دیتا ہوں یہ کیسا اب میرے لیے تو وہی ہے نا کافی ہے اتنا سب کرے انہوں میرے لیے اور میں کوئی یہ بات ان کی ڈیوٹی کے اوپر بات آ رہی بلکہ میں کوئی سامنے آنا پڑا اور جو سچا ہی ہے وہی بوریوں اگر اس میں میں کچھ بھی بوریوں تو اللہ گواہ اس کے بس میں کوئی انصاف چاہیے تیلنگانہ پولیس سے اور کیسیار سے اور جو یہ حادثہ ہوا ہے یہ کچھ اس سے نہ ہوا سو ہے یہ ان کی بھی خلطی تھی یہ ان کو اتنا بولے کرے کچھ بھی وہ نے کرے یہ حادثہ اتفاق سے ہو گیا سو ہے ایسا کچھ بھی اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے کسی کا بھی اور میرے شوہر جو کرے وہ اپنے بچے اپنی اولاد کے لیے کرے میرے لیے کرے السلام علیکم میں عارف کا بھائی ہوں مائی ہم لوگ جو نا ہم لوگ شمرہ کی سپاس تھے ہم لوگ تمہارا بھائی کیا گر ہمارے ہم لوگ رات رات مارکہ نکل جا گھر میں سے شادی کرنگو بولے چھے ہوں ہماری بھائی پیسے لائکے جیے کتی اوکو لائکے جیے ان کو بچوں کو ماتوں کے بول جا ہوں جو بھانجیوں کو جو بھانجی ہمار کو ماتوں کے بولا جو ہی نا ہمارا چھوٹا بھائی آریف جو ہنا جو ہنا گولیاں کھاچا سا نشے کیوں نے جو شمرہ ہمارا چھوٹا بھائی جو کلدویا اسمانے میں وہ غلط چھے ہو ہماری بھائی چھے ہماری بھیگ سے مات بھائی چھے بھائی پھائی پیسے بھوٹا تھا ہوں ہمار� پھائی 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 پھئی پھائی پھائی анزے وہ غلط چھے جشمت جاؤہوں نے اورسے خکار میں大家好 اعahocken نظر آتہ ہے مرد اور خواتین دو نو اس قطع استعمال کرسکتے ہیں MS Space Globe Marks یہ ایک ہربر پاؤڈر ہے جو چہرے پر لگانے سے چہرے کو خوبصورت اور نکھاتا ہے خوبصورت نظر آنے کے لیے یہ ایک نایاب توفہ ہے اس کا استعمال بھی مرد اور خواتین دونوں بھی کر سکتے ہیں سارڈیو سیف وینگر تیبی این ابی بی کی تحت تیار کردہ نسکہ ہے جس کے استعمال سے جسم کی خراب شروعی زائل ہوتی ہے دل اور اس کی اتراف کے شریعانوں میں غیر ضروری شروعی کو جمع ہونے سے روکتا ہے دل کے امراض میں بہت مفید ہے اور دل کے تمام بیماریوں سے روکتی ہے یہ سارے پرڈیکٹس مہکے میں آیوش تلنگانہ سے جی ایمٹی سیٹیفائیڈ پرڈیکٹس ہے اور تمام میڈیکل شوپ اور دواسات کے دکانوں پر دستیاب رہے گی اس کی ہوم ڈیلیوری سرویس بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ آن لائن آرڈر کے لیے دیئے گئے نمبر 829-715-8387 پر رفت کر سکتے ہیں